بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس کلاس نائنٹھ میتھ ایکسرسائز سیون پوائنٹ ون ہم کر رہے ہیں اس کا سوال نمبر ٹو کرنا ہم نے دوسرے سوال میں کیا لکھا ہوا ہے سول ایچ ایکویشن اینڈ چیک فار ایکسٹرینیس سولوشن اب سٹوڈینٹ یہاں پہ ایک چیز نہیں آئی ہے ہم نے ایکویشن کو سولو کرنا جیسے ہم نے پہلا قویسن کیا ہے پارٹ ون سول ایچ ایکویشن یہ پہلا پارٹ ہے اس کا اینڈ چیک فار ایکسٹرینیس اور چیک کرنا ہے کہ اس میں ایکسٹرینیس سولوشن ایف فیلی کسی کا ایکسٹرینیس سولوشن ہے یہاں نہیں ایکسٹرینیس سولوشن یہاں پہ سٹوڈینٹس نئی چیز ہے تو وہ تھوڑا سا میں یہاں پہ بتاتا ہوں جیسے ہی سوال کریں گے پھر آپ کو مزید ایکسپلین کر دوں گا کہ ایکویشن کی وہ ویلیو جو ہم سالو کر کے نکالتے ہیں اگر اس کو دوبارہ پڑتال کرنے کے لیے چیک کرنے کے لیے اسی ایکویشن میں ہم پوٹ کر دیں تو جو آنسر ہو وہ سیٹس فیکٹری نہ ہو یعنی لیفٹ ہینڈ سائیڈ ایکول ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ کے وہ نہ آئے تو وہ جو سولوشن ہوتا ہے اسے ہمیں کہتے ہیں ایکسٹرینیس سولوشن ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جیسے ہی میں کوئیسے نمبر ایک کروں گا اس کو پرتال کروں گا اس کو چیک کروں گا تو آپ کو ایکسٹرینیس کے بارے میں مزید ایکسپلین ہو جائے گا اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی چلتے ہیں کوئیسے نمبر ون کی طرف 3x پلاس 4 کا سکیر روٹ برابر ہے 2 کے 3x پلاس 4 سکیر روٹ میں ہے انڈر روٹ میں ہے اور یہ 2 کے برابر ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ سکیر روٹ ختم کرنا ہے تو سٹوڈنٹ یہ نہیں ہو ساتا ہم ایک طرف سے سکیر لے کے ختم کر دیں جب بھی کوئی چیز لی جاتی ہے وہ ایکویشن کی دونوں سائیڈوں پر لی جاتی ہے تو سکیر روٹ ختم کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے ٹیکنگ سکیر آن بوٹ سائیڈ 3x پلاس 4 کا ہول سکیر ایکوال ہے 2 کا سکیر سکیر اور سکیر روٹ سٹوڈنٹ کینسل 3x پلاس 4 2 ٹوزار 4 4 پلاس ہے اس سائیڈ پہ جا کیا ہو جائے گا سٹوڈنٹ مائنس 4 مائنس 4 0 ہم نے x فائنڈ کرنا تھا 3 یہاں ملٹیپل ہے ادھر جا کے ڈیوائیڈ اور x ایکوال ہے 0 کے لیں سٹوڈنٹ یہ جو x کی ویلیو ہے ہم یہ پٹ کر لیں گے جو اریجنل ہی مارے پاس ایکویشن ہے اس کے اندر اگر یہ 0 کی ویلیو x کے جگہ پہ پٹ کرنے سے یہ کس کے ایکوال آ گیا 2 کے لیفٹ ہینڈ سائیڈ اور رائٹ ہینڈ سائیڈ برابر ہو گئی تو پھر یہ ایکسٹرینیس نہیں ہوگا ایکسٹرینیس وہ ویلیو ہوتی ہے جب اس کو ایکویشن میں پٹ کیا جائے تو وہ ایکویشن کو سیٹیسفائے نہ کرے دونوں کو ایکوال نہ کرے چیک کر لیتے ہیں یہ 0 اس کا ایکسٹرینیس ہے یا نہیں یہاں پہ لکھ لیتے ہیں سٹوڈنٹ چیکٹ پڑتال کرتے ہیں اس کو اردو میں کہتے ہیں پڑتال کرنا ایکویشن ہمارے پاس 3x پلاس 4 ایکوال ہے 2 کے اب x کی جگہ پہ جہاں ہے وہ 0 3 ملٹی پلائز 0 پلاس 4 ایکوال ہے 2 کے 3 ملٹی پلائز 0 0 پلاس 4 تو 0 پلاس 4 4 ہی آ جائے گا سٹوڈنٹ ایکوال 4 کس کا سکیر ہے 2 کا سکیر سکیر روٹ کینسل 2 ایکوال ہو گیا 2 کے تو دونوں سائیڈیں ایکوال ہو گئے تو اس کا مطلب ہے 0 جو ایکسٹرینیس نہیں ہے اگر ایکسٹرینیس ہوتا تو یہ کبھی بھی ایکوال نہ ہوتی تو لہٰذا جو 0 ہے یہ اس کو کمپلیٹ کرتا ہے تو پھر ہم کہیں گے یہ کیا ہے ہمارے پاس solution set اور solution set اس کا کیا گیا اگر ایکویشن کو solve کرنا تو وہ ہی تھا کہ اس میں ایکسٹرینیس کیسے ملوم ہوتا ہے پرطال کرنے کے بعد اگر ایکویشن سیٹسفائی ہو جائے تو solution set بنتا ہے اگر یہ سیٹسفائی نہ کریں تو پھر ایکسٹرینیس بنتا ہے مجھے امید ہے کہ ایکسٹرینیس کی اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آگئی چلتے سٹوڈنٹ question number 2 کے part 2 کی طرف 2 کا part 2 ہے student 3x minus 4 3x sorry 2x minus 4 square root کی power 3 اور equal ہے 2 کے لے student اب یہاں پہ ویسے سکیئر root پاور اس کی 1 over 2 ہوتی ہے یہ 1 over 3 آجائے گی تو 1 over 3 کو cancel کرنے کے لیے کیا لینا پڑے گا cube تو taking cube both side taking cube on both sides 2x minus 4 کا whole cube equal ہے 2 کا cube اور cube root cancel out یعنی جو ہمارے پاس مقاب ہے cube کو اردو میں مقاب کہتے ہیں وہ cancel ہو جائے گا اور 2 2 2 4 2 8 2 2 3 square root minus 7 equal 0 کے یہ square root ہے یہ square root کے بغیر minus cube side پہ x plus 3 equal 49 کے 3 plus ہے اس side پہ جا کے minus x is equal to 52 2 x کی ایمہ نکالی ہے پڑتال کر کے check کر کے دیکھ لیتے extraneous solution set ہے checked پڑتال کرنا اردو میں x minus 3 minus 7 equal ہے 0 اب یہ equation میں x کی ایمہ put کریں تو یہ کس کے equal ہوگا 0 کے تو پھر solution set ہوگا اگر نہیں satisfy کرے گا تو پھر extraneous کہلائے 52 minus 3 equal 52 minus 3 49 scale root minus 7 equal 0 کے 49 7 کا scale بن جاتا ہے student scale scale root cancel 7 minus 7 اور 0 برابر ہے equation satisfy ہے تو solution set ہوگا ہمارے پاس 52 لے student question number 2 کا part 3 تھا آگے چلتے ہیں question number 2 part 4 کی طرف one by one discuss کر ہے بلکل آسان سے question student 2 multiply t plus 4 اور equal کس کے 5 کے 2 3 k student یہ پہ scale لے لیں 2 دیوائیڈ کر دے تو آپ کو یہاں پہ scale root کی value رہ جائے گی t plus 4 scale root 5 divided by 2 یہاں پہ اس کے ساتھ multiply ہوتا ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے divide بچے یہاں پہ تھوڑے سے سکیر میں بات کر لوں بچے confused ہو جاتے ہیں یہاں پہ کچھ t plus 4 اور یہ 2 یہاں پہ لکھا ہوا ہے اب بچے کیا کرتے ہیں وہ یہاں پہ اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ 2 جو ہے سکیر root کے اوپر لکھا ہوا ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سکیر root جب ہوتا ہے نا تو اس کی power 2 کبھی بھی نہیں لکھی جاتی کیونکہ جب root آگئے تو اس کی power ہوتی ہی 2 ہے کیونکہ square root کس کے equal ہوتا ہے 1 by 2 کے equal تو یہ یاد رکھیں 2 اس کے ساتھ power نہیں بلکہ کیا کر رہا ہے ملٹی پلائے ہو رہا ہے چلیں student square root ختم کرنے کے لیے دونوں طرف square لے لیں taking square on both sides t plus 4 کا square 5 over 2 کا square اور square root student cancel t plus 4 25 اور 2 2 4 plus 4 اس side پہ minus ہو جائے گا 25 over 4 minus 4 کچھ نہیں تو نیچے ہم 1 لگا دیں گے تاکہ سانی سے آپ لوگ دونوں calcium 4 اور 1 calcium کیا آجائے student 4 ہی آجائے 4 4 1 0 1 25 1 25 1 1 4 4 4 16 t equal ہو گیا 9 over 4 کے 9 over 4 ہے پر تال کر کے چیک کر لیے solution set ہے یا extraneous ہے checked 2 t plus 4 equal ہے 5 کے جہاں t ہے وہاں وہاں پہ 9 over 4 9 over 4 plus 4 over 1 equal ہے 5 کے 2 ان calcium لے لیں student کتنا آجائے گا 4 4 4 4 سے cancel 1 تو 9 1 9 1 کا table 4 4 4 6 16 equal ہے 5 کے 2 25 over 4 equal ہے 5 کے 2 multiply ہے اسی طرح چلے گا 25 کس کا square ہے student 5 کا اور 4 کس square ہے 2 کا تو اس کو لکھ سکتے ہیں 5 over 2 کا whole square تو 5 کا square 25 2 کا square 4 equal ہے square root cancel out 2 multiply 5 over 2 equal ہے 5 کے 2 2 سے cancel تو 5 کس کے equal ہو گیا 5 کے el لہذا یہ بھی equation کو satisfy کرتے ہے تو یہ solution set ہوگا اور 9 over 4 next student یہ question number ہمارے پاس تھا 4 2 کا آگے چلتے ہیں question number 2 کے part 5 کی طرف